اعوذ باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات جناب یہ ہے کلاس سکس اور سبجکٹ ہے میتمنٹکس ٹاپک ہے بیسک جیومیٹرک اور آئیڈیاز اور ٹیکسٹ ایگزرسائز ہے فور پوائنٹ فائو اسی کا کوسچن نمبر وان آپ سنیے کوسچن ہمیں ایک کوڈلیٹر ڈالنا ہے جس کا نام دیا ہوا ہے پی کیو آر ایس یعنی جس کے چار سائیڈز ہوتے ہیں چار انگلز ہوتے ہیں اور ساتھ میں اس کے ڈائیگنلز ڈالنے ہیں یعنی ڈائیگنل ڈالا جاتا ہے اور اسی طرح دوسرا ڈائیگنل اور اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد ڈائیگنلز ڈائیگنل آپس میں کہیں مل جائیں گے کار جائیں گے یعنی ایک دوسرے کو چیرتے ہوئے گزر جائیں گے تو کہنا یہ ہے کہ جہاں یہ ملتے ہیں کیا یہ اس کارڈلیٹر کے اندرونی حصے میں آپس میں ملے یا باہر یعنی یا کارڈلیٹر کے چار دیواری کے باہر ڈائیگنل ملتے ہیں یا چار دیواری کے اندر ڈائیگنل آپس میں ملتے ہیں تو بچو آپ ذرا گور سے سنیے یہ ہے کارڈلیٹر پی کیو آر ایس چار سائٹس ہیں برابر اس کے چار انگلز ہیں برابر اس کے اب اس کے ڈائیگنلز ڈالنے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈائیگنل ہم پیٹ آر لے لیں گے یعنی پی سے سیدھا اس کے اپوجٹ کارڈر کو جو ہے آر وہاں ڈالیں گے اور اس کے بعد ایس کارڈر سے سیدھا اس کے اپوجٹ کارڈر کیو کی طرف دوسرا ڈائیگنل لے چلتے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے دو ڈائیگنلز ڈالیں لیکن یہ ڈائیگنل بیچ میں کہیں آپس میں مل گئے ہیں جہاں یہ ملتے ہیں اس پوائنٹ کا ہم نام او رکھیں گے تو اس کے بعد کیا ہے اب لکھنا ہے پی کیو آر ایس جو کہ ہم نے پہلے ہی سوال میں جو ہمیں کہا گیا ہے ٹھیک اسی طرح پی آر سوری پی آر ایڈ ایس کیو گوھر سے دیکھیں پی آر ایڈ ایس کیو آر ایٹس ٹو ڈائیگنلز جو کہ میں نے آپ کو ٹھیک پہلے ہی بتایا ہے دی میٹی پوائنٹ آف دیز ٹو ڈائیگنلز اس ایڈ پوائنٹ او جہاں یہ دونوں ڈائیگنل آپ سے ملتے ہیں اس پوائنٹ کو میں نے او نام رکھا ہے اور یہ اس ڈائیگنل کے چار دیواری کے اندر اندرونی حصے میں آپ سے ملتے ہیں that is in its interior اور کہنے کا بدلہ بھی ہے کہ یہ ڈائیگنل آپس میں اس کے اندرونی حصے میں ملتے ہیں باہر یہ نہیں ہو سکتا ہے اگر باہر ہوگا تو ڈائیگنل اس کا نام نہیں رکھا جا سکتا ہے یعنی جب ڈائیگنلوں سے مراد ہے تو یہ ڈائیگنل کسی بھی شکل کے اندرونی حصے میں ڈالے جا سکتے تو اس کے بعد دوسرا کوچھن ہے draw a rush catch of a quarter lateral k l m n اب دوسری شکل بنانی ہے بینا geometry of box استعمال کیے ہوئے یہ نہیں geometry box کا کوئی measurement لیے بغیر کوئی measurement لیے بغیر geometry box کا استعمال کیے بغیر ہم کو بازارتا طور پر ہاتھ سے ایک شکل بنانی ہے وہ ہے دوسرا quarter lateral اور اس کا نام ہے k l m n یعنی k l m n والا دوسرا coordinator بینا geometry box ہمیں ہاتھ سے بنانا ہے تو پھر کچھ سوال پوچھے جا رہے ہیں ان سوالوں کا ہمیں جواب دینا ہے ایک سوال ہے جب coordinator ہم نے ڈالا جیسے کہ میں نے پہلے اگر وہی coordinator ڈالا جائے تو نام بد دیں گے کوئی فرق نہیں یا دوسرے طرز کا coordinator ڈال سکتے ہیں تو نام k l m n رکھ سکتے ہیں اسے بھی کوئی فرق نہیں choice آپ کے لیے open ہیں تو کیا ہے two peers of opposite side یعنی دو جوڑے بتانے ہیں اسی ڈائیگرن کے element ڈائیگرن کے دو جوڑے بتانے ہیں جو آپ اس میں ایک دوسری کے مقابل ہیں مخالف ہیں تو زہر سی بات ہے rectangle میں آپ کو بعض امطور طور پر ہم نے سکھایا ہے کہ opposite side برابر اور parallel ہوتے ہیں اسی طرح opposite side کا پتہ ہے جو side ایک ہوگا اس کے مقابل جو سامنے والا side ہوگا اس کا opposite مانا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ہم میں نے diagonal یہ coordinator بنایا ہے اس میں جو sides ہیں وہ ہے kl اور m n تو two peers of opposite sides کیا ہے kl ایک side ہے اور اس کا opposite definitely n m ہے no problem اور دوسرا جو ہے n k اور اس کا opposite ہے m l n k اور اس کا opposite ہے m l تو اس کے بعد دوسرا یہ پوچھا جا رہا ہے کہ two peers of opposite angles یعنی دو جوڑے بتانے ہیں جو angles آپس میں ایک دوسری کے مادے مقابلوں مخالف ہو تو two peers of opposite angles میں ہیں پہلا angle ہے n k l یعنی angle k n k l جہاں angle جس angle کو ظاہر کرنا ہے وہ بیچ میں دکھایا جاتا ہے یعنی بیچ میں اس کا وہ جو alphabet ہے لکھا جاتا ہے تو ہے n k l یعنی angle k and angle n m l n m l یعنی اس کا opposite angle m ہے یعنی k angle کا opposite m ہے اور n angle کا opposite l ہے یا l angle کا opposite n ہے وہی میں نے یہاں ظاہر کیا ہے تو دوسرا پیئر ہے k n m یعنی n angle اور اس کا opposite l سیری بات ہے k l n angle یعنی وہاں یہ symbol استعمال کرنا پڑے گا angle کے لئے تو تیسرا ہے two peers of adjacent sides اب اسی coordinator میں دو جوڑے بتانے جو آپس میں adjacent sides ہیں adjacent sides سے مراد دو line segment کہیں آپس میں ملتے ہیں ایک line segment یعنی ایک جانب آتا ہے اور دوسرا دوسری جانب آتا ہے آپس میں ملتے ہیں اور وہ دونوں side آپس میں adjacent sides کہلاتے ہیں دو مختلف اطراف سے آنے والے line segment آپس میں ملتے ہیں تو دونوں آپس میں adjacent ایک angle بناتے ہیں دو sides ہوتے ہیں تو adjacent sides کہلاتے ہیں تو کیا ہے n k n k ایک side کی جانب ملتے ہیں تو adjacent sides کہلاتے ہیں تو دوسرا ہے k l k l side ہو گیا نیچے دے والا side and l n ہو گیا تھوڑا سا right والا side تو یہ آپس میں l کی point ملتے ہیں تو یہ دونوں آپس میں adjacent sides کہلاتے ہیں اب دو جوڑی بتانے ہیں adjacent angles کی ذرا سنیے ایک line segment کے اوپر جہاں دو angle ملتے ہیں دونوں adjacent angles کہلاتے ہیں ایک line segment کے اوپر دو angles کا وجود میں آنا آپس میں adjacent angles کہلاتے ہیں تو یہاں کیا ہے آپ دیکھیں n k l n k l ہو گیا n k side n k l ہو گیا k wala angle and k l m k l m ہو گیا l angle یعنی angle k اور angle l ظاہر سی بات ہے یہ دونوں adjacent angles کہلاتے ہیں ٹھیک اسی طرح k l m ہو گیا angle l l m n ہو گیا angle m یہ بھی آپ اس میں adjacent angles کہلاتے ہیں نہیں صرف اتنا بلکہ اس میں اور بھی adjacent angles بن سکتے ہیں ان کو بھی ہم بازابطہ طور پر ظاہر adjacent side اور کہلات سکتے ہیں اسی شکل میں اور کیا سکتے ہیں تو یہ اب بچے کے اوپر کرتا ہے کہ اس چیز کو لے کہ کتنا گراس کیا کیا سمجھ کے رکھا ہیں وہ تو اب بزائی خود بھی اس میں اور angles بنا سکتے ہیں تو اس طرح بارے میں پارٹ سف سرکل کے بارے میں تو انشاءاللہ اور رحمان آپ ان اگزمپلز کو گھر سے بازابطہ طور پر سوچ سمجھ کے آ جاؤ گے تو صبح انشاءاللہ سرکل کے اوپر بات ہوگی آج کے لئے کافی ہے تھنکس